اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست مزیدار اور چٹپٹی حیدر آبادی دم بریانی کی ریسی بھی شکر کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست بریانی تیار ہوئی ہے اور یہ میٹن بریانی بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اسے چٹپٹ بنا سکتے ہیں تو چلیے زبردست ٹیسٹیوز ڈلیشیس سی بریانی کی ریسی بھی گو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چاول بھی گونے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں سیلا بسمتی رائس چار کپ میں یہاں پر بسمتی رائس لی لی رہی ہیں اور اس کو تیم سے چائے بار پانی سے اچھے طرح سو واش کر کے ہم اس میں مزید پانی ڈال کر اس کو بھی گونے رکھ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طرح سو واش کر لیا ہے اب ہم اس میں مزید پانی ڈالیں گے اور اس کو تقریبا نیکھینٹوں تک بھی گو کر رکھ دیں گے اس کے بعد صحابت مسائلیں لیں گے پلیٹ میں جس میں ہم لیں گے 3 سے 4 ہری لائچی تقریباً ادھا ٹی سپون بلیک پیپر تقریباً ایک چائے کا چمچ فید سیرہ دو سے تین تیز پتے دو سے تین دار چینی کے ٹکڑے دو ادد پادیان کے پھول 3 سے 4 بڑی لائچی اور تقریباً 3 سے 4 لاؤں کے دھانے ہم ایس میں آٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم مٹن لیں گے تقریباً ایک کیجی مٹن ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے دہی ایک کپ تھک والا دہی آپ نے لینا ہے ادھا کولیسن کا پیس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون تلیوی پیاس ڈالیں گے تقریباً ایک کپ بریانی مسائلہ ڈالیں گے دو کھانے کی چمچ نمک ڈالیں گے ادھا ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ایک ٹیبل سپون حلدی ادھا ٹیبل سپون دھے گی لال مرچے ایک ٹیبل سپون اور تقریباً دو چمچ ہم دیسی گھی کا اس میں آٹ کر لیں گے آدھا لیمن آٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ان سارے چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے تک میرینیچن کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو اس کو اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کر لیجئے گا اب ہم ایک برطن میں آئل لیں گے تقریباً آدھا کپ ہم آئل لیں گے اور اس میں ثابت مسائلہ ڈال کر کرکڑائیں گے تھوڑا سا آئل میں مسائلوں کی خوشبو آ جائے تو ہم اس میں میرینیٹ کے اوپا مٹن ڈالیں گے تو یہاں پر میرے پاس ٹائم تھا اس لیے میں نے مٹن کو تین سے چار گھنٹے تک میرینیٹ کیا ہے تو اس لیے میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی اور نہ ہی میں اسے پریشر کک کروں گی جتنا میرینیشن کا ٹائم زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا مٹن جلدی کک ہوگا اور آپ کو پریشر کک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ اسے جلدی کک کرنا چاہتے تو میرینیشن کے بعد آپ اسے پریشر ککر میں ایک کپ پانی ڈال کر اس کو بوائل کر لیجئے گا اور اس کو اس طرح سے نرم کر لیجئے گا تو یہاں پر تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ مٹن ہمارا ریٹی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہری میرچے ایٹ کریں گے ہرا دھنیا ایٹ کریں گے اور پودین ایٹ کریں گے ایک دوسرے پتیلے میں ہم پانی ڈال کر بوائل کر لیں گے اور پانی میں ہم نمک ڈال لیں گے تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے اور ساتھ میں سرکہ ڈال لیں گے تھوڑے سی ثابت مسائلے ڈال لیں گے اور ساتھی ہم اس میں چاول ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے تقریباً 90% تک یہ چاول آپ کے بوائل ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے پانی پھینک دینا ہے اور اس کے اوپر ٹڑڑا پانی بلکل بھی آپ نے ڈالنا نہیں ہے ورنہ چاول جو ہے اس کا فردر پروسس ٹاپ ہو جاتا ہے تو ابلے ہوئے چاولوں کی لیئر لگائیں گے ہم مٹن کے اوپر تھوڑی سی تلیوی پیاز ڈالیں گے دیسی گھی ڈالیں گے تقریباً دو کھانے کے چمچ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے یہ ٹوٹیلی آپشنل ہے اگر آپ اٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اٹ کر سکتے ہیں چھٹکی بھر زفران کو ہم آدھا ٹیبل سپون دودھ میں بھگو کر اس کے اوپر ڈالیں گے اور تقریباً ایک چاہیے کا چمچ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے روز ووٹر ڈالیں گے اور ایک چاہیے کا چمچ ہم اس میں کیوڑا ووٹر ایڈ کریں گے کیوڑا ایسنس ہو تو آپ چند کطری وہ ایڈ کر لیجئے گا اب ہم اس کو فوئل پیپر سے اچھی طرح سے کور کر لیں گے اور اس کو ڈھک کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم دم پر پکائیں گے دم والی آنچ رکھنی ہے بلکل ہلکی آنچ اور یہ دیکھیں بیس منٹ بعد زبردستی خوشبودار ہمارے ہیدرابادی بریانی تیار ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی جھٹ پر یہ مٹن بریانی ہماری تیار ہوئی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی اس سمپل سی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنزین فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشس اور ایزی ریسپی سیکھنے کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ